اسلام علیکم میرا نام شاروخ ہے اور کیسا راجہ صاحب نے آج پھر ٹوٹر پہ ایک پوسٹ شیئر کی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوک سٹوڈیو کو بائیک آرڈ کر دینا چاہیے کیف سی کی وجہ سے اور اب کہہ رہے ہیں کہ کوک سٹوڈیو کو بائیک آرڈ کر دینا چاہیے شاید کوک کی وجہ سے لیکن جو پوسٹ انہوں نے شیئر کی ہے اس میں بات یہ ہے کہ کیونکہ فلسطینی بچے وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں اور ہم یہاں پہ گانے گار ہیں کہ ہمیں ایسے ہونا چاہیے سر بتائیں عام عوام کیا کر سکتی ہے عام عوام نے اپنا ٹیکس دے دی ہے جا کے جنگ لڑائیاں جو کرنی ہیں وہ فوج نہیں کرنی ہے ہم نے نہیں کرنی ہم جا کے بیلچو پہ گولیاں نہیں روک سکتے سائل عدیم صاحب آپ کے جو بڑے ہیں بائیکارٹ والی بڑی سرکار وہ تو کہہ رہے تھے کہ عوام کو پہنچ جانا چاہیے وغیرہ وغیرہ انہوں نے اسرائیل پہنچنے کے پجائے وہ تو یوکے چلے گئے ہیں وہ تو بڑے بڑے لیکچرز دے رہے ہیں اور وہاں پہ پیسے چھاپ رہے ہیں بھئی ہم تو عام لوگ ہیں ہم تو اس پاکستانی پاسپورٹ پہ جا بھی نہیں سکتے آپ لوگ تو جا سکتے ہیں لیکن آپ لوگ بھی نہیں جائیں گے صرف بائیکارٹ بائیکارٹ کے ڈرامے لگائیں گے اچھا سر اگر آپ نے بائیکارٹ ہی کر رہا ہے تو سب سے پہلے آپ بائیکارٹ کریں اپنے یوٹیوب چینل کو کیونکہ جس کی 60% انکم جو ہے وہ یوٹیوب کے پاس جاتی ہے اور یوٹیوب is an american company اور امریکہ جو ہے وہ support کر رہا ہے اسرائیل کو ٹھیک ہے directly اور وہ فلسطینی بچوں پر ظلم کر رہے ہیں سب سے پہلے تو سر آپ اپنا جو ہے یوٹیوب چینل بائیکارٹ کریں اپنا فیس بک چینل بائیکارٹ کریں اپنا ٹوٹر بائیکارٹ کریں لیکن آپ کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ آپ وہاں سے پیسے کمارے ہیں جیسے سائل عدیم صاحب اس طرح کی باتیں کر کے امام مہدی دجال اور وہ لال گائے اس طرح کی باتیں کر کر کے ڈالر کمارے ہیں پیسے کمارے ہیں تو سیم کام آپ بھی کر رہے ہیں پیسے کمارے ہیں اب تو کیسر صاحب جب یہ بائیکارٹ شاہ کارٹ والی باتیں کرتے ہیں تو مجھے ہسی آ جاتی ہے literally ہسی آ جاتی ہے تو بات یہ ہے کہ کیسر صاحب بائیکارٹ آپ نے کرنا ہے تو ان مولیوں کا بائیکارٹ کریں جن کو آپ defend کر رہے ہوتے ہیں جن سے اپنے اوپر ضبط نہیں رکھا جا رہے ہوتے اور بچوں کے ساتھ وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں بائیکارٹ آپ نے کرنا ہے تو آپ ان کا بائیکارٹ کریں کہ نہیں جاؤں گا میں آج سے تم لوگ کے مدرسے میں آج سے نہیں لوں گا تم لوگوں تھے میں چندے لیکن نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کیونکہ پیسہ تو بھائی first priority ہے باقی لوگ جو ہیں وہ بات میں فرقہ واریہ تو ایک مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے فرقہ واریہ تو بلکل مسئلہ ہی نہیں ہے تو سر آپ کسی اور دنیا میں جی رہے ہیں نکل آئے ہیں اپنے جو وہ اپ ایک bubble میں جی رہے ہیں نا bubble میں اس bubble سے باہر نکل آئے ہیں اس bubble سے باہر بھی ایک دنیا ہے bائیکارٹ سے باہر بھی ایک دنیا ہے اور اب KFC میکڈالنڈ بائیکارٹ کی بات کر رہے ہیں نا تو ادھر 25-25 employees کام کر رہے ہیں ان کو اگر آپ کوئی نوکری دیتے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر تو بائیکارٹ کرنا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ جس بندے کا KFC ہے وہ بھی پاکستانی بندہ ہے لیکن کوئی سنس نہیں ہے بس ایک لچ تلدی بائیک آٹ کی اور بس چلیں جی لوگ دیکھ رہے ہیں ویوز آ رہے ہیں چندے مل رہے ہیں اور کام چل رہا ہے تو بس یہی ہے اب تو خیر مجھے ہسی آتی ہے میں صبح پوز دیکھی تو ایک بندے نے بڑا مزے کا کومنٹ کیا ہوا تھا مولوی صاحب مولیوں سے ہی ریلیٹڈ خیر وہ ادھر شاید اٹیش نہیں کہہ دا سکتا اب آرحال آپ ان کی پوست کے نیچے جا کے پڑھ لیجئے گا تو آج کی ویڈیو میں یہی تھا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ